وقلہ برادری سوال سے کہہ کہہ رہے پورے ملک کی وقلہ برادری بول نیوز نے روزے اول سے جب سے یہ چینل آیا ہے عوام کے مسائل عوام کی امنگیں وہ دنیا کے سامنے لائے ہیں اور پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے بول نیوز کا جو رول ہے وہ سب چینلز کے لیے قابل تقلید ہے بول ٹی وی کا اتنا کردار ہے کہ اب لوگوں نے عدالتوں کی طرف انصاف کے لیے دیکھنا بھی شروع کیا ہے اور عدالتوں سے وہ توقع بھی رکھتے ہیں انصاف کی جتنے بھی ہماری لیگل فرٹنٹی ہے جتنے بھی وقلہ ہیں پاکستان بار کونسل بار کونسلز بار اسوسییشنز وہ سارے کے سارے جو ہے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی بول نیوز نے تمام پاکستانی میڈیا کی طرف سے یہ ایک قرض تھا جو عوام کا میڈیا کے اوپر تھا اور بول نیوز اس قرض کو ادا کر رہا ہے اور اس فرض کو بھی ادا کر رہا ہے کہ وہ آئین کی بالا دستی کے لیے رول آف لا کے قیام کے لیے عدلیہ کی جو اس کا تحفظ ہے جو عدلیہ کی ازادی کے تحفظ کے لیے کانسٹیٹوشن کی سپرمیسی کے لیے جس طرح وہ کھڑا ہے اور سٹینٹ ٹو کھڑا ہے وہ مبارکباد کا مستق ہے اور اس چیز پہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے میں بول نیوز کو اس کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا بول چینل ہے جس کا شکریہ ادا کرتے کہ اتنے سنسیٹیو معاملات کی اوپر اور جو اس وقت رجیم چینج کے بعد حکومت جو سٹیپ اٹھا رہی ہے وہ عدلیہ کو ملائم کرنے کے لیے اور آئین و قانون کے مطابق عدلیہ فیصلے کر رہی ہے اور کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ جب اس وقت ملک کے اندر پرفارم کر رہا ہے تو حکومت کی کوشش ہے کہ اس کو ملائم کیا جائے یہ ایک بنیاد حقوق انسانی حقوق کی قلعہ ورزی ہے اور یہ ہمارا آئین بھی اور انٹرنیشنل قوانین بھی اس چیز کی اجازت قطع نہیں دیتے کہ کسی کے آپ اس طرح کے پرایویسی میں آپ انفرنج کریں اور یہ انتائی گھٹیا اور غلط حرکت ہے لیکن اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو بالکل اس کا پور اتنا پروب ہونا چاہیے جو بھی آرہی آرڈیو ویڈیو جو بھی لیکن ہو رہی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں دیکھنے والا عمر یہ ہے کہ آرڈیو ویڈیو یہ کہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یہ ریکارڈنگ کون کر رہا ہے یہ انسانی حقوق کی کیوں خلاف ورزیں کی جا رہی ہیں ذاتی مفادات لینے کے لیے یہ کیوں ریکارڈنگ کون کر رہا ہے کیوں دے رہا ہے کسی چند ایڑے ایسے ہی پولیٹیشن ہیں جو چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی رپورٹیشن خراب ہو یہ سارے کرپ بیٹھے ہوئے ہیں جو عدلیہ اس کو پکڑتی ہے اور اس کو پسانے کے لیے کرتی ہے تو یہ اس پیچھے روشلانے کی کوشش کر دیں کیونکہ اس کے انٹریسٹ رہے ہیں وہ پولیٹیشن کے پرسنل اپنے مفادات ہیں یہ جو حالیت سازش ہے کہ عدلیہ کو بدنام کر کے پریشترائز کر کے ان سے اپنی مفادات کی تسکتے لیے یہ انتہائی ایسی خطرناک سازش ہے ملک کے خلاف ملک کی بنیادوں کو ہلانے والی سازش ہے میں اس کی بردور مضمت کرتا ہوں اور میں ڈیمارڈ کرتا ہوں کہ جتنے بی کردار اس کے پیچھے ہیں ان سب پر خلاف ایکشن کیا جائے بول چینل نے بہت اچھی جنرلزم کو فروغ دیا اور جو سچ کی آواز ہوتی ہے حق کی آواز ہوتی ہے نیشنل نیوز ہوتی ہے انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے وہ انہوں نے ایس ایس اس کو بیان کرنا ہوتا ہے یہ جنرلزم سو بول نے بڑا اچھا کریکٹر شو کیا اسے کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے انہوں نے نیوز تلائی ہے سو مجھے تو بول سے بڑی اچھا جناب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے